نیکسٹ دیکھ تھیورم دیکھتے ہیں جی انورسز کے حوالے سے اس تھیورم کا نام ہے جی ریورس الام اور انورسز ایسا آدم اسکو کہتے ہیں یا آپ اسکو بولتے ہیں ساک شوز پرپٹی ریورس الام اور انورسز بولتے ہیں یا آپ اسکو ساک شوز پرپٹی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کیا ہے فار این اے بی اور اگروپ جی اے بی کا انورس شرح ہے وہ کسکا برابر ہے بی انورس اے ال کہ جو پہلاہ ایلیمنٹ ہے اس طرف اس کا انورس ادھر بعد میں ہے جو ادھر دوسرا element ہے اس کا انورس وہاں پہ پہلے ہے تو اس کو socks shoes property کیوں کہتے ہیں جی آپ ایسا ملے A کا مطلب ہے socks پہننا B کا مطلب ہے shoes پہننا A inverse کا مطلب کیا ہوگا socks اتارنا B inverse کا مطلب ہوگا shoes اتارنا تو A B کا مطلب socks پہننا shoes پہننا اور اس کا انورس کا کیا مطلب ہے آپ نے کیا کام کرنا پڑے گا پہلے پہلے آپ کو shoes اتارنے پڑیں گے B inverse کا مطلب shoes اتارنے A inverse کا مطلب socks اتارنے تو اس لیے اس کو آپ بولتے ہیں socks with property بھی بولتے ہیں تو چلیے اس کے proof کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے کیسے کام کرنا ہے جی کہ اس element A اور B دو گروپ کے elements ہیں تو جو product element ہے یہ بھی ایک element ہی ہے گروپ کا تو کسی element کا inverse اس کے برابر ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے ہم inverses کی بات کیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی A اور B دوسرے کے inverses ہیں اگر A B B A کس کے برابر آجائے identity کے برابر آجائے اور ہم لکھتے ہیں کیسے ہیں ہم ایسے لکھتے ہیں A برابر B inverse یا پھر ہم ایسے بھی لکھ لیتے ہیں A inverse is equal to B یہ دونوں باتیں ہم لکھ سکتے ہیں تو اب یہ آپ کا ایک element ہے یہ ایک element ہے A B آپ نے اس کا inverse بنانا ہے وہ یہ یعنی آپ کو اس element کو اس element سے multiply کرنا ہے left پہ بھی اور right پہ بھی اگر ایسا ہو گیا کہ A B B inverse A inverse سے multiply کر کے کیا آگیا identity left اور right دونوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو inverse ہے وہ یہ والا limit ہے یعنی جیسے یہاں پہ ہے A B اور B A E کے برابر آرہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا inverse لے تو یہ آجائے گا یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کا inverse لکھے تو کیا آتا ہے A آتا ہے تو یہی کام بسکلی ہم نے یہاں پہ کرنا ہے اسی technique کو definition کو آپ نے use کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لٹ کر لیتے ہیں A B کو X اور B inverse A inverse کو Y تو پھر ہمیں ثابت کیا کرنا ہوگا ہمیں یہ بات ثابت کرنی ہے X inverse is equal to Y تو یہ بات ہمیں ثابت کرنی ہے X inverse کیا ہے Y ہے تو اگر یہ بات ثابت کرنی ہے تو یعنی اس کا استعمال کرنا پڑے گا اس کا کیا مطلب ہے یعنی مجھے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ X Y Y X کس کے برابر آجائے E کے برابر آجائے گی مجھے یہ بات بسکلی ثابت کرنی ہے تو اب میں یہ consider کرتا ہوں X consider X Y X کیا ہے AB Y کیا ہے B inverse A inverse تو X Y کس کے برابر آجائے گی X کس کے برابر ہے AB کے Y کس کے برابر ہے B inverse A inverse اب یہ کام A اور B B inverse A inverse کس کے elements ہیں یہ G کے elements ہیں G کو group ہے تو group میں آپ نے ایک associative law پڑے ہے کہ associative law group میں hold کرتا ہے کہ اگر تین elements آپ کے پاس ہوں ABC یعنی میں ان کو ان دونوں elements کو اس A اور B کو دو element consider کر رہا ہوں B inverse A inverse کو میں ایک element consider کر رہا ہوں C تو group میں ہم جانتے ہیں AB into C A into BC یہ کیا ہوتا ہے ہمارا associative law ہے یعنی آپ brackets جو ہے order آپ نے change کیا ہے ادھر آپ نے پہلے دو bracket لگائی ہے ادھر آپ سے دو پہ لگائی ہے اور اس کے بعد یہاں پہلے آپ نے A کو B سے multiply کیا ہے پھر C سے multiply کیا ہے یہاں پہ آپ نے پہلے B کو C سے multiply کیا ہے پھر A کے ساتھ multiply کیا ہے تو یہ دونوں آپ کے پاس اس کا جواب اور اس کا جواب برابر آ رہے ہیں یعنی associative law hold کرتا ہے تو پھر ہم اگر تین elements ہمارے پاس لکھے ہوا ہیں group میں ABC تو ہم دو elements multiply کر سکتے ہیں آپ کس کو multiply کریں کیا پہلے A کو B سے کریں اور پھر جواب آئے گا اس کو C سے multiply کریں یا یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے B کو C سے multiply کرتا ہے کہ بعد جو جواب آئے اس کو ایسے کریں تو ایسا ہم کام کر سکتے ہیں ہم جیسے مرضی multiply کر سکتے ہیں کیوں اس کی کیا بجائے کیونکہ ایسے ایسے کر لیں ایک B سے multiply کر لیں یعنی bracket یہ لگا لیں یعنی یہ کام کر لیں اس کے بعد C سے multiply کر جواب آئے جو پہلے B اور C کو multiply کر پھر A سے multiply کر آخر جب آپ پاس 3 elements لکھے ہوئے گروپ میں تو آپ brackets نہ لگائیں کیوں کیونکہ گروپ میں associative law hold کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس set میں associative law hold نہ کرتا ہوتا اور 3 elements ہوتے تو پھر brackets کا استعمال لازمی کرنے چونکہ G group ہے اور associative law hold کرتا ہے تو جب 3 یا 3 سے زیادہ elements لکھے ہم brackets کا استعمال نہیں کریں ہم یہاں پہ brackets کا استعمال نہیں کریں گے یعنی elements یہ کیا آگیا identity آگئی E identity element اور ساتھ میں کیا آگیا A inverse آگیا اب آپ پاس یہاں پھر 3 elements ہیں تو bracket یا تو یہ پہلے 2 کے لئے لیکن چونکہ group میں associative law hold کرتا ہے تو brackets نہ بھی لگائیں تو اس سے کوئی issue نہیں ہے اس لئے میں brackets کا استعمال اب بھی نہیں کروں اب چونکہ E identity element ہے تو A E کیا آجائے A آپ E A inverse بھی کہہ سکتے ہیں وہ A inverse A inverse اب again یہ دون element ایک inverses ہے تو یہاں پہ کیا آجائے A آجائے تو ہم نے ایک سائٹ دیکھ لی جی X Y کس کے برابر آگیا E کے برابر آگیا اب اگر Y X B E کے برابر آگیا تو پھر میں یہ بات لکھ سکھوں گا X inverse is equal to Y یا میں یہ بھی لکھ سکھوں گا Y inverse is equal to X consider کر لیں Y X تو Y کیا ہے آپ کے پاس B inverse A inverse X کیا ہے آپ کے پاس AB Again وہی بات associative law ہے تو brackets کا استعمال کوئی معنی نہیں رکھتا ہم brackets کو چھوڑ دیتے تو ہمارے پاس آجے B inverse A inverse AB A inverse سے کیا آگیا identity آگیا and then یہ E identity element ہے تو B inverse E کیا آجے گا B inverse ہی آجے گا اور ساتھ میں B as it is آجے گا اب EB کے جگہ B لکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا and then B inverse B یہ بھی آجے گا identity آجے گا کیونکہ A دونے element ایک دوسرے کے inverse season یہ آپ کی ہے basically equation number 1 یہ equation 2 by 1 and 2 we have x y is equal to y x is equal to e x y b e r or y x b e r this implies that x inverse y ke b hence values lg x x x a b inverse a y b inverse a inverse here here have required proof next theorem look for a1 a2 ak in a group g we have a1 a2 a3 up to some ak minus 1 into a k y group k k elements ہیں ان کا انورس کیا ہو جائے لازٹ ایلمٹ کا انورس then اس ایلمٹ کا انورس add up to so on سب چیند میں کس کا انورس آئے گا ایون کا انورس آئے گا تو بیسیکلی یہ کیا ہے یہ ریورسل آف انورس کی ایکسنشن ہے ریورسل آف انورس ہم نے پروف کیا دو الیمٹس کے لیے یہاں پر یہ کن ایلمٹس کے لیے کئے ایلمٹس کے لیے چلی اس کا پروف دیکھتے ہیں پروف ہم کریں گے جی کس کی مدد سے mathematical induction کے مدد سے ہم اس result کو prove کریں گے جی mathematical induction کے مدد سے mathematical induction لگائیں گے ہم K کے اوپر یہاں پہ ہم نے گروپ کے کتنے elements پکڑے ہیں K elements پکڑے ہیں اور ثابت کرنے جی ان کا inverse جو ہے وہ اس type کا ہوگا سٹیپ 1 میں ہم کیا کریں گے K کی initial value کے لیے statement کو check کریں گے کہ یہ statement true ہے یا نہیں ہے K کیا ہے K کوئی natural number ہے K کی value 1 کے لیے check کرتے ہیں K is equal to 1 کے لیے left hand side کیا بنے گا K کی value 1 کے لیے یعنی A کی element آئے گا A1 اور اس کا inverse right hand side کیا بنے گی right hand side میں بھی K1 ہے تو یہاں پہ basically یہی آجا گا ایک element A1 کا inverse K is equal to 1 کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں left hand side اور right hand side equal ہے اس کا مطلب ہے جو ہماری statement ہے K is equal to 1 کے لیے true ہے اب step 2 کی طرف بڑھتے ہیں step 2 میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ جو ہماری statement ہے وہ K is equal to n کے لیے true ہے اور ثابت کر دیں گے کہ جو given statement ہے وہ K is equal to n plus 1 کے لیے بھی true ہے statement is true for n is equal to K اگر ہماری statement K is equal to n کے لیے true ہے تو پھر statement بن کے جائے گی K is equal to n کے لیے ہماری statement true ہے تو اس کا مطلب K کے جگہ ہم N لگائیں گے یہ ہماری left hand side بن گی اور یہ ہماری right hand side اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہماری statement جو ہے وہ true ہے K is equal to n plus 1 کے لیے بھی تو ہم اس کو consider کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اپنی آسانی کے لیے let کر لیتے ہیں کہ جو یہ element ہے اس کو میں نے x کا برابر لے لیا تو equation 1 کیا بن جائے گی اس کو نام دے دیتے ہیں ہم equation number 2 اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس statement کو prove کرنا ہے K is equal to n plus 1 کے لیے تو میں اس کو consider کر لیتا ہوں تو اب اس کے بارے میں ہم پہلے ہی جانتے ہیں یہ element کیا ہے a1, a2 up to son an تک کس کے برابر لیا ہوئے x کے برابر لیا ہوئے تو یعنی یہ میرے پاس بن گیا x an plus 1 کا inverse اس کے بعد اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ دو elements ہیں group کے اور دو elements کے لیے میں نے reverse اللہ پروف کیا ہوئے جی اس کے مطابق یہ کیا آدھے گا an plus 1 کا inverse into x کا inverse آجے گا and then an plus 1 کا inverse اب میں کیا کروں گا میں equation number 2 کو use کروں گا x inverse کس کے برابر ہے an inverse an minus 1 inverse up to so on a3 inverse a2 inverse and a1 inverse using 2 ہم نے یہ consider کیا اور ثابت کر دیا کہ یہ ہی ہے یعنی جو کام ہم کر رہے تھے کہ last والے element کا inverse پہلے آجائے an plus 1 کا inverse پہلے آجائے پھر اس سے پہلے جو an تھا اس کا inverse second پہ آجائے اور جو first element اس کا inverse end پہ آجائے given statement is true فار k is equal to n plus 1 ہم نے کیا کیا ہم نے induction کے دونوں steps use کر لیے k is equal to 1 کے لیے true تھا k is equal to n کے لیے true man k is equal to n plus 1 کے لیے ہم نے ثابت کر لیے so اس کا کیا مطلب ہے جی result follows by induction on k اور یہی آپ کا required proof ٹھے ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۹ ۹ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ موسیقی